اسلام علیکم ٹھیک ہے جی تو دو متوزات خبریں آ رہی ہیں ایک تو یہ آ رہی ہے کہ اکیس ارب روپے کا جو ہے نا وہ بتایا جائے گا کہ جناب حکومت بتائیں گی کہ اسی دنوں نہیں دینے وہ تو بتا دی ہے حکومت نے کیونکہ کل جمع کرانے تھے کل تو اس کے بعد جناب علی اب دیکھیں کہ وہ تین ایکشن کمیٹی عطا بندیال کی طبیعت بھی ٹھیک ہوئی ہے نہیں ہوئی فیلال تو یہی کہا جا رہا ہے کہ جناب تھوڑی دیر تک وہ سماعت شروع ہونے لگی ہے ٹھیک اس کے بعد کیا ہوگا جناب کہ دوسرا یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ اکیس ارب والا معاملہ آج شاید نہ اٹھایا جائے یہ اٹھایا جائے گا کہ ایک ہی دن میں الیکشن ہو کے نہ ہو وہ جو شاہ خاور ایڈوکیٹ صاحب کا جو کیس ہے نا وہ ٹیک اپ کیا جائے گا اور پی ٹی آئی کا کیس نہیں کیا جائے گا تو یہ دو متضاد خبریں ہیں جو وہاں نمہندے ہمیں بتا رہے ہیں تو ابھی تھوڑی دیر تک مدید صورتحال واضح ہو جائے گی ہاں جی تو اس حوالے سے لوگ بڑے جو میں نے بتایا کہ پوچھ رہے گا جو آپ ہون کی ہوئے گا اوہ سار جی کچھ بھی نہیں ہونا بلکل یہ جو شوشیں چھوڑ رہے ہیں نا ایک ٹی وی چینل والے خاص طور پر کہ جی شباز ناہل ہو جائے گا اور یہ ہے وہ ہے کوئی ناہل نہیں ہو جائے گا وہ زیادہ سے زیادہ نوٹس کر کے بلا سکتے ہیں کہ آؤ جی سانو دسو کے دوسری پیسے کیوں نہیں جمع کرائے تو وہ قرارداد سامنے ہے اور دوسرا جو سپریم کورٹ نے جو سپیکر قومی اسمبلی نے سپریم کورٹ کو خط لکھا ہے کہ جناب آپ اپنی حدود و قیود میں رہیں اور زیادہ جو ہے نا وہ آگے آنے کی کوشش نہ کریں اور پارلیمیٹ کے کام میں مداخلت نہ کریں وہ بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے بلکہ میں چاہ رہا تھا کہ یہ باہر لوگ کٹھا کریں ٹھیک اور دوسری صورتحال یہ ہے کہ جناب سپریم کورٹ میں ہائی الارٹ جاری کر دی ہے ہائی الارٹ یعنی کہ رینجرز کو طلب کر لیا ہے اور نیم فوجی دستے اور پولیس اور مقامی پولیس اور یہ ساری انہوں نے طلب کر لیا ہے اور باہر پولیس ہی پولیس کا وہ لگ رہا لگ رہا ہے کہ کوئی حالات خراب نہ ہو جائیں ٹھیک ہے حالات خراب تو ہوں گے پارلیمنٹ اور قومی جو قومی اسمبلی ہے وہ آپس میں وہ دھکم پیل ہو رہی ہے سمجھ لو آپس میں وہ ٹکرانے کے لیے تیار کھڑے ہیں اور ادھر ایک سو اسی نومیندو کو شباہ شریف نے کہا ہے کہ آپ اسلام آباد چھوڑ کے نہیں جائیں گے کبھی بھی ضرورت ہوگی ہم سارے جا کے وہاں پہ عدالت میں پیش ہوگی ٹھیک ہے اور کل یہ بھی کہہ دیئے گیا تھا کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے ہم چار والے فیصلے کو مانتے ہیں تین والے کو نہیں مانتے یہ صحیح موقف ہے بلکل یہ صحیح موقف ہے حکومت کا لیکن حکومت کو عوامی سطح پہ بھی یہ ساری چیزیں کرنی چاہیئیں ٹھیک ہے اور دوسرا یہ کہ کالی میں نے آپ کو کہہ دیا تھا کہ مریم نواز سہمہ کا آج آنے کے امکان ہے تو وہ رات کو آج چکی ہیں ٹھیک ہے جی وہ تشریف لا چکی ہیں عمرہ مبارک ہو ان کو ہم جنابی عمرے کی مبارک بات دیتے ہیں اتقاف وغیرہ وہ اتقاف پہ اور جب جو بھی انہوں نے وہاں پہ عملیات کی ہے تو نواز شریف صاحب لندن پہنچ چکے ہیں اور مریم نواز سہبہ پاکستان پہنچ چکی ہے تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہنچی وہاں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا دونوں اپنے اپنے علاقوں میں پہنچ چکے ہیں اور ادھر جو بڑی خبریں چال رہی ہیں کہ جناب ہم آپ کو ساتھ تھوڑا تھوڑا بتاتے ہیں ان کے کہ یہ کیا کیا ہو رہا ہے شباز شریف شباز شریف شباز شریف ہی آج وہ ہے نا وہ بنا ہوا ہے سارا ٹھیک ہے جی کھیلوں کی خبریں بھی آج پہلا ونڈے میچ بھی ہے اس کی بھی خبریں آ رہی ہیں پہلا میچ ہے ونڈے کا بڑا کیس بڑی عدالت سماد کچھ دیر بعد یہ جناب ہم بڑی ہیڈ لائن لگ رہی ہیں بڑی عدالت چیف جسٹر کی سربراہی میں تین رکنی بینچ آہم کیس سنے کا جسٹس اجازو لاسن اور جسٹس منیب افتر خصوصی بینچ کا حصہ ہوں گے اٹارنی جنرل سیاسی مذاکرات سے متعلق عدالت کو آگاہ کریں گے اٹارنی جنرل وزیراعظم شمال عقاد کے لیے سپریم کورٹ سے ربوان نہ آنا کیا وہ ملاقات کر کے آ بھی گئے ہیں ٹھیک عمران خان کے خلاف در مقدمات کے اس کی سماد آج عمران خان کے خلاف بھی کیس لگے ہوئے ہیں شباز شریف کے خلاف بھی کیس لگے ہوئے ہیں حمزہ شباز کے خلاف بھی کیس لگے ہوئے ہیں اور پرویز الہی بھی عدالت میں پیش ہوئے ہوئے ہیں تو ساری خبریں عدالت سے ہیں اب بھی ہم تھوڑی دیر کے جو خبریں بتائیں گے وہ خبروں سے بھری ہوئی ویڈیو ہوگی ایسے خبروں خبری ہو جائیں گے آپ بلکل ٹھیک ہے تو واقعی جناب ایزی رہے کچھ نہیں ہونے والا یہ ہم پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ تعالی میں پروگرام بنا رہا ہوں اسلام آباد جانے کا وہاں ہم کوشش کریں گے کہ جناب اطاب اندیال کے خلاف جو ریفرنس ہم نے دائر کیے ہیں وہ نکالے جائیں اور اس کے بعد جو نا وہ ساری کاروائی کی جائے ٹھیک ہے سر تو میں نے ابھی ناشتہ نہیں کیا تو آپ بھی ناشتہ کریں اس لیے میں تھوڑا تکڑے طریقے سے نہیں بول رہا کیونکہ زور لگانا پڑتا ہے نا بغیر ناشتے کے ٹھیک ہے دوستو اگری ویڈیو میں بلکات کرتے ہیں